ہرے دوستو میں ہوں انساید اور بابر آزم کے حوالے سے شاہید افریدی نے ایک بار پھر بیان دے دیا ہے اور کہا ہے کہ بابر آزم کو کافی دو سے تین ورلڈ کب مل گئے ہیں اور بابر آزم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سے تین ایشیا کب مل گئے ہیں اور اس سے زیادہ موقع نہیں ملنا چاہیے ان کو ایزا کیپٹن اور اگر ان میں کچھ ٹیلنٹ ہوتا تو وہ اس میں پرفارم کر جاتے ہیں اور ان میں کچھ جو ہے ٹروفی جے سکتے تھے لیکن آپ شاہید افریدی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے دمات کو ہی کپتانی سوٹ کرتی ہے اور وہ ہی اس ٹیم کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں یہ ان کی ذاتی رہ ضرور ہو سکتی ہے وہ سعید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی نہ کریں اور سعید کہہ رہے ہیں جی لمبا موقع دیں ٹائم دیں تو شاہید افریدی صاحب یہ پاکستان کے بورٹ کے یہی پالیسی چل رہی ہے کہ ابھی بابر آزم کو ہو سکتا ہے کہ مزید ٹائم دیا جائے اور جو آپ بار بار ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو پہلے شاہین کو ہٹانے کا فیصلہ جو ہے ہم نے کہا غلط تھا اس میں بھی ہم نے کبھی ٹھیک نہیں کہا لیکن اب بابر آزم کو ہٹانا جو ہے وہ زیادہ غلط ہوگا بابر آزم کو مزید جو ہے وہ کیپٹن اب رہنا چاہیے یہاں پہ میں دو جو ہے وہ ایک تو سابق کپتان ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے سنیل گواسر کی سٹیٹمنٹ شیئر کروں گا انہوں نے ایک کولم لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو بابر آزم ہے دو ہزار اکیس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے ایک گریٹ کیپٹن بن سکتے ہیں یہ سنیل گواسر کی جانب سے کہا گیا ہے جو بڑے کھلاڑی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک گریٹ کیپٹن بن سکتے ہیں اور ان کی جانب سے اس کی تزدیق کی گئی بابر آزم میں جو کیپٹن سے سکیل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ جو گیم کو ریڈ اچھا کرتے ہیں اور ان کو ابھی کافی زیادہ امپروف بھی کر رہے ہیں اور ان کو مزید موقع دیا جائے یہ سنیل گواسر کی جانب سے کہا گیا تھا اور اب وہ شاہد افریدی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو کافی زیادہ موقعیں مل گئے ہیں اور اب ان کو مزید موقعیں نہیں ملنے چاہیے اب ان کو کپٹانی سے ہٹایا جائے اور کافی دیر سے ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے شاہد افریدی کپٹانی سے ہٹایا گیا انہوں نے کپٹانی قبول کی تب ان کو کافی دکھ ہوا تھا اور ان کے لئے بابر ان کی نظر میں بابر کی عزت کم ہو گئی تھی تو شاہد افریدی کو ہی اتنا دکھ کیوں ہے بابر آزم کے کپٹان ہونے کا یہ ساری قوم کو پتا ہے سب جانتے ہیں کہ ان کو اتنا زیادہ دکھ کیوں ہو رہا ہے کہ بابر آزم کیپٹن ہے اور اس سے پہلے بھی کافی زیادہ وہ سٹیٹمنٹ اپنی دے چکی ہیں ایک اور تعدہ سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا وہ ہے جی جو کہ آسٹیلیا کے ہیں پاور ہٹنگ کوچ شیننن جنگ نام ہے ان کا اور ان کی یہاں پہ کرکٹ اکیڈمی بھی ہے اور وہاں پہ یعنی کہ آپ کہہ دیں لبوشین میکسریل جیسے پاور ہٹر وہاں پہ جا کے ٹریننگ کرتے ہیں تو انہوں نے ابھی ایک حالی میں انٹریو دیا ہے اس میں کہا ہے کہ بابر آزم اگر آسٹیلیا کے ہوتے آسٹیلین ہوتے تو ان کو ریسپیکٹ دی جاتی وہ اتنا بڑا ہیرہ ہے اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن پاکستان میں جہاں ان پہ تنقید کی جا رہی ہے اور ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے لیکن جو کہ ان کی جو کوچ آسٹیلین کوچ کی جانب سے کہا جا رہا ہے آگے وہ بہت ہی زبردست قسم کے جو ہے وہ بیٹر ہیں اور وہ پاکستان کی کرکٹ کا فیوچر ہیں اگر وہ آسٹیلین ہوتے تو ان کی ریسپیکٹ کی جاتی اور میں خود جو ہے وہ ان کی ریسپیکٹ بھی کرتا یہ میں نے آپ کو دو سٹیٹمنٹ بتائی ہے ایک انڈین ہے اور آسٹیلین ہے لیکن جو پاکستان کے لیجنڈز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بابر آزم کو جو ہے وہ اب ہٹایا جائے اور ان کی نظر میں سارا ملبہ جو ابھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوا ہے پاکستان ٹیم والڈ کپ میں ناکام رہی ہے وہ سارا ملبہ جو ہے وہ بابر آزم پر ڈالا جائے ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے شاہد افریدی نے کوئی سٹیٹمنٹ کی ہے کہ جیسے ہمارا ٹائم ہوتا تھا تو ورلڈ کپ کے فوری باز سے پاکستان واپس آتے ہی جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو کپتانے سے ہٹا دیا جاتا تھا جیسے ہم دوہزار سولہ کی بات کریں تو شاہد افریدی نے جسے ناکہ ورلڈ کپ میں کپتانی کی تھی انڈیا میں اس کے بعد سے جو ہے وہ انہوں نے ریٹائمنٹ بھی لے لی ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا لیکن شاہد افریدی بھی اب یہی چاہتے ہیں جو ساڈنہ لندہ رہے ہیں اے انہوں نے کیوں نہیں ہو رہے ہیں لیکن شاہد افریدی یہ بھول گئے ہیں کہ اب کرکٹ بورڈ فیصلے جلد بازی میں نہیں کرنا جا رہا بابر آزم کا جو فیصلہ ہے وہ گیری کرسٹن کریں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ گیری کرسٹن چاہتے ہیں کہ بابر آزم کپتان رہے شاہد افریدی کو وہ کپتان نہیں دیکھنا چاہتے تو اس لیے بابر آزم کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باقی دنیا کو نظر آ رہا ہے لیکن جو پاکستان کی جو لیجنڈز ہیں وہ جاہت ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کو ایک بار پھر جو ہے وہ دوبارہ سے تبدیل کر دیا جائے پھر جو ہے وہ انس کو زیرو سے شروع کیا جائے پھر سے جو ہے وہ دوبارہ سے سنگٹ سین ہو نیا کپتان تیار کریں نئے ٹیم تیار کریں نیا کچھ تیار کریں جب پھر بابر آزم کو کپتان اسے ہٹانے کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں گے غلط ہو